بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا بوبی آٹوز ڈیکوریشان اینڈ پوشنگ میکاز یوٹیوب چینل پہ میں ہوں عبدالباسد ناظرین آج آپ کی حدود میں جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم کام کر رہے ہیں سزوکی بولان کا سزوکی بولان ہمارے پاس پہنچی ہے ٹیکسلس ہے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس گاڑی کس کنڈیشن میں پہنچی ہے اس میں ہم نے کونسی موڈیفکیشن کرنی ہے کتنی کوسٹ آئے گی ساری کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں جی ناظرین یہ گاڑی ہمارے یوٹیوپر سبسکرائبر نے دیکھی ہے اور کسٹمر نے ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے یہی گاڑی تیار کرنی ہے سیم اسی کنڈیشن میں لیکن صرف کلر اس کے تھوڑ سے ہم نے چینجن کرنا ہے بلیک کی جگہ ہم نے اورنج کلر انیبل کرنا ہے باقی ساری اسی طرح کی تیار ہوگی آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری کتنی کوسٹ آئیے اور کتنا ٹائم لگا ہے جی ناظرین یہ والی گاڑی ہمارے پاس پہنچی ہے ٹیکسلا سے آر ایل جی فائی بائی ٹو گاڑی ٹیکسلا سے ہمارے پاس پہنچی ہے رالپنڈی نمبر میں ناظرین یہ گاڑی اس گاڑی میں جو سیٹیں لگی ہوئی تھیں وہ یہ والی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فرانٹ والی سیٹیں کھول لی گئی ہیں ابھی اس میں جو ہم کام کر رہے ہیں ناظرین اس کے یہ پلر وغیرہ اوپر گتے کھولے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کا ڈس بورڈ ہم نے کھول آئے نیچے ریکسین لگائی جا رہی ہے سامنے سینے پہ یہ ہینڈ بیک والا ٹاپا کور کیا گیا ہے ریکسین کے ساتھ اس کے علاوہ یہ مڈ گارڈ یہ نیچے دروازے کے نیچے والا پیس یہ پلر پہ اورنج کلر لگا رہے ہیں پیچھے والے مڈ گارڈ کور کیا جا رہے ہیں چاہت میں ابھی کوئی کام نہیں ہوا ناظرین آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ اس میں ہم کون کون سی چینجنگ کر رہے ہیں اور کیا کیا لگا رہے ہیں اور کون سے کلر میں لگا رہے ہیں کون سا سٹاف یوز کیا جا رہا ہے سارے سوالات آپ کو سارے سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں یہ ناظرین آج ہمارے پاس گاڑی تقریباً صبح ساڑھے آٹھ وجہ ہم نے اس کا کام سٹارٹ کیا ہے اور اس قسم کی موڈیفکیشن پہ جو اس کی موڈیفکیشن کریں گے ہمارا اپروکسیمیٹلی دو دن ہمارے لگیں گے اس کے اوپر اب ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں ناظرین یہ اس کا پھٹا تیار کیا جا رہا ہے بیک والا حلکے بلکے لگج کے لیے اس کے علاوہ اس کا یہ فرانڈ والی سیٹ تیار کی جا رہی ہے فرانڈ والی ٹیک جو ہیں فارم لگائی گئی ہے اس کے اوپر ناظرین ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی کلر میں یہ تقریباً تیار ہوگی تھوڑی سی ہلکی بلک کی چینجنگ ہوئی ہے جہاں اورنج کلر آتا ہے ادھر ہم نے بلیک کرنا ہے اور جدہ بلیک آ رہا ہے ادھر اورنج کرنا ہے کیونکہ ہمارے کسٹومر کی چوائس اس طرح کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آف آئیٹ اور اورنج کلر زیادہ چاہیے گاڑی کے اندر ہے اس لیے ہم اس کی چینجنگ کر رہے ہیں یہ اس کا چھات کا ڈبا تیار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چھات میں ہم نے کس قسم کی موڈیفکیشن کی ہے کتنی لسی ڈی ہم اس میں لگائیں گے کتنے سپیکل لگائیں گے کتنے بوفل لگیں گے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں نظرین یہ ہمارے پاس اس کی سیڈ سٹیڈی ہو گئی ہیں گاڑی ابھی تقریباً اپنے آخری مورائل میں شامل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیکوری سیڈ اس میں لگ چکی ہے ابھی اس میں کنسول لگانا رہتا ہے چھات اس کا ہم نے کمبل موڈیفائی کال لیا ہے بیکوری سیڈ اس میں چارجر ہم نے انیبل کیا ہے وہ ابھی اس میں انسٹال لیا ہے اس میں کام آپ دیکھ سکتے ہیں جاری ہے اس میں لگایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں نظرین یہ گاڑی ہمارے پاس بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل ریڈی اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج اور آف آئٹ کالر زیادہ لگایا گیا ہے بلک کالر کم لگایا گیا ہے اس میں نفاثت کے ساتھ تسلیم بخش کام جاپانی لیڈر اور کورین لیڈر مکس کر کے کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے فرانڈ والی شیشے آٹومیٹک کیا گئے ہیں گتے موڈی فائی کیا گئے ہیں نظرین یہ بیک ٹاپے والی سیڈ زبادہ سلوک کے ساتھ نیچے میٹ ڈالا گیا ہے پیلر مکمل کمر کیا گیا ہے اس کے پاکٹ والے گتے بنائے گئے ہیں ہم آپ کو فرانڈ والے کیون میں لے چلتے ہیں فرانڈ والے کیون میں وینڈو پاوار گتے موڈی فائی کیے گئے ہیں فارم لگا کے اس کے علاوہ یہ اس کا ڈیسپورٹ آئی شائن پینڈ کے ساتھ کیا گیا ہے پینڈ اور فرانڈ والی سیڈ اس کی زبادہ سلوک کے ساتھ نفاثت کے ساتھ کام کیا گیا گیر لیور ہینڈ ریک کے کور تک تیار کیا گئے ہیں اس کے مکمل موڈیفکیشن کی گئی ہے چھت تیار کیا گیا ہے سنگل پیٹی والا جس میں دو سپیکر لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیچھے والا حصہ جس میں لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں مریٹی فنکشن میں زبادہ سلوکی بولان کا کام زبادہ سلوکی بولان کی موڈیفکیشن بہت زبادہ سلوکی بولان کی موڈیفکیشن نظرین یہ گاڑی ہم نے تیار کی ہے ٹوٹل اس پر کوسٹ آئی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار جس میں ہم نے ایک لاکھ چالیس ہزار میں جو کام کیا ہے وہ سیٹو کی موڈیفکیشن ہے اس کے علاوہ چھت کی موڈیفکیشن نیچے میڈ مڈکار کیلکسین جس پاریو پینٹ کیا ہے اس کے علاوہ ونڈو پاور اور شیشن وہ ایکسر چارجز ہیں نیچے میں وہ بھی آٹوز کا لوگو لگایا گیا سیٹو میں اس کے علاوہ یہ بے ایک سے بیو گاڑی کا ہم آپ کو دیکھاتے ہیں گاڑی کا بے ایک سے بیو آر ایل جی پانچ سپانے ہیں ٹکسلا سے گاڑی ہمارے پاس پہنچی ہے بے ایک خوٹے کا کور نظرین یہ بے ایک سے بیو گاڑی کا شاک کے کور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں شاک کے کور اور اس کے علاوہ ہم گاڑی کے اندر انٹر ہوتے ہیں زبادہ دس کلر کنٹراز زبادہ دس چوائس اورنج اور آف آئٹ کلر میں زبادہ دس لوگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں بہت ہی اعلی نفاست کے ساتھ کام کیا گیا تسلی بخش کام نظیر یہ گاڑی ہم نے پیار کی ہے دو دن میں اس کے علاوہ نظرین اس میں جو سپیکر لگے ہیں چار سپیکر ہم نے انیبل کی ہیں دو سیٹ کے پیچھے اور دو چھات میں ونڈو پاور کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گاڑی بیسے ڈاؤن مڈل ہے لیکن اس میں ہم نے یوروالا ڈسپورٹ لگایا اور اسٹیرنگ چکھا جو ہے وہ بھی یوروالا لگایا ہے اس لیے یہ ٹوٹل گاڑی پہ جو کوسٹ آ چکی ہے وہ آئی ہے دو لاکھ دس ہزار ہلکپل کا باہت سبیٹ بیس بائیس ہزار کا ڈیپوریشن کے کام پائر سٹی ہوا ہے اور اندر جو کام ہوا ہے وہ تقریبا نو ڈان نائیٹی سیکش و ان نائیٹی فائیو میں پڑھ کے آئے نظرین ہماری لوکیشن زلہ ٹک تے سیلہ جو تربیلہ روڈ ہے ہمیں جو انٹرچینج کر رہی ہے وہ اچھا انٹرچینج ہے ہمارا نمبر سکنگ پر شو ہو رہا ہے آپ آٹر دینے کے لیے ہمارا نمبر یوز کریں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک اپنا خیر اکھی کا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ